عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم خواتین و حضرات میڈیسن نالج کے حوالے سے آج ایک اور میڈیسن کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں اور وہ ہے الفا کیلسی ڈال اب الفا کیلسی ڈال کیا چیز ہے یہ کس چیز کے کام آتی ہے کون کون سے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم الفا کیلسی ڈال دے رہے ہوتے ہیں اور کون سے پیشنٹس ایسے ہیں جن کو الفا کیلسی ڈال نہیں لینی چاہیے محترم خواتین و حضرات الفا کیلسی ڈال جو ہے وائٹیمن ڈی کا ایک انالاؤگ ہے اور یہ ایکٹیف فارم آف وائٹیمن ڈی الفا کیلسی ڈال کہلاتا ہے جب ہی آپ کی باڈی میں وائٹیمن ڈی پروڈیوس ہوتا ہے یہ وائٹیمن ڈی جو ہے یہ جاتا ہے کیڈنیز کی طرف اور کیڈنیز کے مختلف سیلز میں یہ وائٹیمن ڈی اپنی ایکٹیف فارم میں آتا ہے سو آہ الفا کیلسیڈال جو ہے یہ اسی وائٹمن ڈی کی ایکٹیف فارم ہے جو آپ کی باڈی کیلشیم کو جو آپ کے بلڈ کے کیلشیم کو موبیلائز کر کے مختلف قسم کے ٹیشیوز میں لے کے جاتا ہے اور بون پہ ڈیپوزٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کیلشیم میٹابولیزم ہے جس کے ساتھ ساتھ آپ کے فسفیٹ کی میٹابولیزم بھی ساتھ میں چل رہی ہوتی ہے سو ان کو ریگولرائز کرتا ہے اب کچھ لوگوں میں جو وائٹمن ڈی کی کمی آ جاتی ہے کچھ لوگوں میں جو بون ڈیزیزز آ جاتی ہے مختلف قسم کی بیماریوں کی وجہ سے ان میں جو ہے تو الفا کیلسیڈال ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے جن میں سب سے ضروری مریض جو ہیں وہ کرانک کیڈنی ڈیزیز یعنی سی کے ڈی کے پیشنٹس ہیں جن کے گردے فیل ہو چکے ہوں اب جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں کرانک کیڈنی ڈیزیز کے مریض جو ہیں ان کے گردے فائبروز ہو جاتے ہیں وہ شرنک ہو جاتے ہیں سوک جاتے ہیں سو جو سیلز وائٹیمن ڈی کو ایکٹیف فارم میں کنورٹ کرتے ہیں وہ سیلز ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی باڈی میں ایکٹیف فارم آف وائٹیمن ڈی نہیں ہوتا سو ان پیشنٹس کو ہم الفا کیلسیڈال اس کی ریپلیسمنٹ میں دے رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کا جو کیلشم اور فاسفیٹ میٹابولیزم ہے وہ صحیح طریقے سے کام کرتا رہے ہیں اور ان کو بون ڈیزیزز نہ ہوں اب آتے ہیں اس کی انڈیکیشنز کی طرف کہ یہ کن کن انڈیکیشنز میں یوز کیا جا سکتا ہے سو یہ جنرلی جو بون منرل ڈیزیزز ہیں یعنی جس میں بون ڈینسٹی کم ہو جس میں بون کی منرائزیشن کم ہو آسٹیوپینیا آسٹیوپروسیز یا وہ پیشنٹس جن میں رینل آسٹیو ڈیسٹرفی ہو یعنی کرانک رینل فیلیر کے وہ مریض جن میں ہڈیاں برگری ہو جاتی ہیں ان لوگوں میں ہم یہ دوائی دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ترشری اور گ بردے کی وجہ سے جو سیکنڈری ہائپر پیراتھارائیڈزم ہو جاتا ہے پیراتھارائیڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے تو ہم یہ اس دوائی کا استعمال کراتے ہیں یہ دوائی دیتے ہیں تاکہ آپ کا کیلشم میٹیبولیزم جو ہے وہ برقرار رہے اور آپ کی بونز کی ہیلت اور آپ کے پٹھوں کی ہیلتھ جو ہے وہ برقرار رہے اس کے علاوہ خواتین و ذات جو بچپن میں بچوں میں ریکیٹس آسٹیو ملیشیا اور اس طرح کی مختلف قسم کی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بھی آپ ایلفا کیلسیڈال دے سکتے ہیں جو اور پیشنٹس ہیں جن میں اور رینل ٹیوبول اور ایسیڈوسز بغیرہ ان چیزوں کی پرابلم ہے جن میں کیلشم فاسفیٹ اور الکلائن فاسفیٹیز اس کی جو میٹیبولیزم ہے وہ اگر ڈی رینج ہو تو ایسے لوگوں میں بھی ایلفا کیلسیڈال جو ہے وہ بروقت کام کرتا ہے اور آپ کی بون منرلائزیشن کو انٹیکٹ رکھتا ہے اور آپ کی بونز جو ہوتی ہیں وہ سلامت رہتی ہیں آپ کو رینل آسٹیو ڈیسٹرفی یا اس طرح کی پرابلمز نہیں ہوتی آپ کو فریکچرز وغیرہ نہیں ہوتے اس کی ڈوز کیا ہے یہ 0.5 میلیگرام اور 1 میلیگرام کی ٹیبلٹ فارم میں آویلیبل ہے اور اس کی ڈوز جو ہے وہ 0.5 یا 1 میلیگرام جو ہے وہ ہو سکتی ہے دیلی وانس یعنی دن میں ایک دفعہ جو لوگ الفا کیلسیڈال کا استعمال کرتے ہیں یقیناً اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں اور جن لوگوں میں جو کامن سائیڈ ایفیکٹس پائے جاتے ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں کہ ان لوگوں میں اکثر اوقات جو ہے تو بھوک کی کمی پیٹ میں کریمز آنا یا کیلشم میٹابولزم جب بھی آپ کیلشم میٹابولزم کی بات کریں سو ایسے لوگوں میں جو ہے تو بون ڈینسیٹی ضرور متاثر ہوتی ہے سو ان لوگوں میں بونز کی جو پیتھولوجیکل فریکچرز ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور جو ہائپر پیراتارائیڈزم کے پیشنٹ ہیں ان کو اگر یہ کھلا جائے تو ان میں جو بون ڈیزیز ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہے تو مریضوں میں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیڈک کی شک شکایات کامن ہوتی ہیں اور بہت سے مریض جو ہیں وہ سردرد کی شکایت آہ اکثر کرتے ہیں کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ چونکہ کیلشم میٹابولزم آہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے تو کچھ لوگوں میں اس کے ساتھ ایکسیسیف تھرسٹ یعنی بہت زیادہ پیاس کا لگنا بہت زیادہ پیاس بھی ان کو لگ سکتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ کیلشم کی میٹابولزم اور ہائپر کیلسیوریا کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ ان لوگوں میں رینل سٹون فورمیشن یعنی کیڈنی میں پچھوی بننے کے جو خطرات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں سو ایسے لوگوں میں بھی الفا کیلسیوڈال کا استعمال جو ہے یہ نہیں کرانا چاہیے اور ان کی ہسٹری لینی چاہیے کہ اگر ان کو اس طرح کی کوئی پرابلم ہے یا فیمیلیل ان کو رینل سٹونز یعنی سٹونز کی پرابلم ہے تو ان میں الفا کیلسیوڈال کا استعمال کراتے ہوئے آپ کا ڈاکٹر جو ہے تو وہ ضرور سوچے گا اور اس سے پہلے جو ہے تو آپ کے سیرم کیلشیم الکلائن فوسفٹیز اور سیرم فوسف کرے گا تاکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ خدا نہ خواستہ آپ میں کوئی میٹابولک یا کیلشیم میٹابولزم کے حوالے سے کوئی ایرر تو نہیں ہے یا آپ میں رینل سٹونز یا اس طرح کی گردے کی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے خواتین حضرات جو لوگ الفا کیلسیوڈال کا استعمال کرتے ہیں ان میں کچھ دوائیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ اس کا استعمال اگر کیا جائے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں جس طرح کہ میں ذکر کرنا چاہوں گا تھائزائیڈ ڈائرائٹکس کا ج جو استعمال کرتے ہیں یعنی مختلف قسم کی بلڈ پریشر کی دوائیوں میں جن میں تھائزائیڈ ڈائرائٹک پائے جاتا ہے اس کے ساتھ اگر اس کا استعمال کرا جائے تو ان لوگوں میں رینل سٹونز بننے کا جو اندیشہ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور ان لوگوں کا یورک ایسید یعنی ہائپر یوریسیمیا کا بھی وہ جلدی شکار ہوتے ہیں سو ایسے لوگوں میں جو بلڈ پریشر کے لیے یا کسی اور وجہ سے تھائزائیڈ ڈائرائٹکس کا استعمال کر رہے ہیں ان میں الفا کی کیلسی دول کا استعمال جو ہے وہ مفید نہیں سمجھا جاتا اور ان میں احتیاط برتنی چاہیے اس کے علاوہ جو اپلیپسی کے مریض ہیں جن میں کاربومیزپین یا اس طرح فینو باربیٹال قسم کی دوائی کا استعمال کیا جا رہا ہے فیٹس کو روکنے کے لیے سو اس کے ساتھ بھی اس کی انٹریکشن ہے اور ایسے لوگوں میں جو ہے تو یہ دونوں دوائیاں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے اور الفا کیلسی دول جو ہے سو اس کا کوئی سیف الٹرنیٹیو جو ہے وہ ڈاکٹر سمجھ ہے کہ اس کا کونسا سیف الٹرنیٹیو اس پیشنٹ کو دینا چاہیے جو کہ فینو باربیٹون یا فینو باربیٹال وغیرے کا استعمال کر رہا ہے یا کاربومیزپین اگر وہ مرگی کی بیماری کے لیے استعمال کر رہا ہے اب آتے ہیں ان لوگ کی طرف جو کہ بالکل بھی الفا کیلسی دول کا استعمال نہیں کر سکتے سو کن لوگوں میں یہ کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے خطین ازارت ان لوگوں میں کانٹرا انڈیکیٹڈ ہے جن میں ریکرنٹ رینل سٹونز ہوتی ہیں جن میں گردے کی پتھ بار بار بن رہی ہوتی ہے یا وہ لوگ جو ہیں ہائپر یوریسیمیا کا شکار ہیں یورک ایسید ان کا مسلسل بہت زیادہ رہتا ہے یا وہ لوگ جن کا سیرم کیلشم لیول ہائی ہوتا ہے ہائپر کیلسیمیا یا ہائپر کیلسی یوریا کا وہ شکار ہوتے ہیں سو ایسے لوگوں میں جو ہے تو الفا کیلسی ڈال اس کا استعمال ممنوع ہے اور اسی طرح پریگننسی اور لیکٹیشن میں یعنی جو خواتین پریگننٹ ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں سو ان میں بھی اس کی سیفٹی جو ہے وہ تحال اس کا کوئی ایویڈیز ایس سچ نہیں ہے سو ایسے لوگوں میں بھی اس کا استعمال کراتے وقت آپ کے ڈاکٹر کو ضرور سوچنا چاہیے خواتین وزرات جو معلومات میں نے آپ کو اس حوالے سے فرام کی امید کرتا ہوں کہ جو لوگ الفا کیلسی ڈال کا استعمال کر رہے ہیں یا وہ لوگ جن کو اپنے ڈاکٹر نے الفا کیلسی ڈال تجویز کی ہے ان لوگوں کو اس ڈرک کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا اور یہ معلومات یقینا آپ اپنے دوست جو تک پہنچانا چاہیں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ